اسلام علیکم میں ہوں شیف اکرا اور آپ دیکھ رہے ہیں دی شیف آج کی ریسپی جو ہے بہت ایزی ہے آپ بنا کے سے فریز بھی کر سکتے ہیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی چکن کرسپی کون کرسپی چکن کون کے لیے میں سب سے پہلے ویجی چیبل کٹ کروں گی اسی طرح سے ہی میں کیرٹ کو کٹ کر لوں گی جس طرح کیبچ کو کٹ کی ہے اسی طرح میں نے ایک کیپسی کم لی ہے کیرٹ اور جیسے ہم نے کیبچ کٹ کی ہے اسی طرح ہم یہ کیپسی کم کو کٹ کریں گے کیپسی کم کو ون بے فور کر کے میں نے اندر سے ساپ کروں گی پہلے لاسٹ میں میں دھنیے کا چوب کر لوں گی آپ چاہے تو گرین چلی ڈال سکتے ہیں گرین اونین ڈال سکتے ہیں جو آپ کا پسند ہو وہ ویجیبل آپ پیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی سٹوفنگ ریڈی کریں گے میں ٹو ٹی بل سپون آئل لی ہے اور اس میں اب میں ہاف کے جیب جو چکن ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں یہ چکن کو میں کوک کروں گی آپ چاہے تو چکن کی سٹوفنگ کو ایک دو دن پہلے بنا کے رکھ سکتے ہیں اور جس ٹیم آپ نے چاہیے ہو آپ اس ٹیمز کو فلنگ کریں اور جلدی سے ریڈی کر لیں چکن کو آپ نے میڈیم فلیم پر اس کو کوک کرنا ہے اور اب میں اس کی تھوڑا سی سیزرنگ کروں گی ٹو ٹی بل سپون لیمن جوز ون ٹی سپون سالڈ ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون اس میں گرہ مسالہ ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون لال میچ ٹو ٹی بل سپون سویا سوس ون ٹی بل سپون آسٹر سوس اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے آپ نے جب کوکنگ کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ اس کے بیچ میں چمچ اچھے طریقے سے پھیڑنا ہے کیونکہ اس میں جو گھٹلیاں ہیں اس کو آپ نے ختم کرنی ہے تاکہ آپ کے کیمے میں گھٹلی نہ بنے اس کو کوک کرنے کے بعد میں اس کے بیچ میں جو میں نے ویچیبل کٹ کی تھی وہ ایڈ کروں گی چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کی ویچیبل سوتے کروں گی اور چکن کو اس کے بیچ میں ایڈ کروں گی ویچیبل سوتے کرنے کے لیے میں تھوڑا سوئل ڈالوں گی اور سب سے پہلے ہم کیرٹ لیں گے کیونکہ کیرٹ جو ہے تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اس کو سوتے کریں گے اور اس کے بعد پھر باری باری ہم باقی کی ویچیبل سکیچ میں ایڈ کریں گے کیرٹ جو ہے میری سکسی پرسن کوک ہو گئی ہے اور میں اب اس میں ویچیبل ایڈ کروں گی دوسری اور یہ فول پھر اس کے ساتھ ساتھ کوک ہو جائے گی کیابیچ ایڈ کر رہی ہوں میں اس کے بیچ میں اور ساتھ ہی اس کے بیچ میں کیپسکم جو میں نے چیزیں کٹ کی تھی وہ ان کو میں نے میڈیم فلیم پر کوک کرنا ہے کیونکہ اگر میں زیادہ فریم پر کروں گی تو یہ آور کوک ہو جائیں گے ویچیبل کی اس کنڈیشن میں ہم اب جس کنڈیشن میں کوک ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی رہتی ہے تو اس کے بیچ میں جو ہم نے چکن جو اپنا کوکٹیا تھا وہ آٹ کریں گے دھنیا جو چوپ پر کے رکھا ہوا تھا وہ آٹ کیا میں نے اور ہمارا چکن ریڈی ہے اب میں اس کی آپ کو فیلنگ کر کے بتاؤں گی کس طرح سے ہماری کرسپی کون چکن ریڈی ہوگا اس کی سرونگ کے ساتھ میں ایک سوس ریڈی کروں گی کریم چیز لیئے ہے ہاف کپ بارگوی کیوب سوس لیئے ہے 2 ڈی بل سپون ٹیمیٹو کیچپ 3 ڈی بل سپون سیٹ این سالٹ ہمیں سوس لیئے ہے 2 ڈی بل سپون لیمن جوز 1 ڈی سپون ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون جنجر اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے ہماری سوس دیکھیں ریڈی ہے سٹفنگ کو ہم بند کرنے کے لئے میں نے لیا ہے میدہ 2 ڈی بل سپون اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس کو ایک لیکوڈ فارم میں بنا دوں گی تاکہ جو اس کی مدد سے میں اس کو بند کر سکوں آپ چاہیں تو ایک بھی لے سکتے ہیں ایک وائٹ اس کنڈیشن میں آپ نے اس کو ریڈی کر لینا ہے لیکوڈ فارم میں ہلکی سی آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی سٹفنگ یہ میں نے مانڈا پٹی لیا ہے اس کو آپ سپرنگ رول کی پٹی بھی کہتے ہیں اس طرح سے میں اس کو فول کر لوں گی فول کرنے کے بعد آپ اسی سے سوفٹ ہینڈ سے اس کی کون پنا لیں یہ دیکھیں میری کون ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کے بیٹھ میں فیلن کروں گی سٹفنگ فیل کروں گی اس طرح سے بند یہ دیکھیں ہماری کون ریڈی ہو گئی ہے اور باقی بھی میں اس طرح سے ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں ہماری کون ریڈی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کو کرسپی کیسے کرنا ہے دو انڈے لیے میں نے ان کو پھینٹ لیا اب چکن کون کو کرسپی کرنے کے لیے انڈے میں ڈپ کریں گے آپ چاہیں تو اس کو ڈریکٹ یا کرسپ نہیں کرنا تو آپ ڈریکٹ اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں اور اب اس کے بعد انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد میں اس کو بریڈ کرمز میں کوٹنگ کروں گی اچھے طریقے سے دیکھیں ہماری کوٹنگ ریڈی ہے سٹفنگ کے بعد اس پر ہم نے کوٹنگ کر دی ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے سب سے پہلے میں نے پین لیا ہے اور آئل ڈالا ہے میں نے آئل گرم ہو جائے گا تو میں پھر اس کے بیچ میں اپنی کونٹ ڈال کے فرائی کروں گی آئل گرم ہو گیا اس کے بیچ میں میں کونٹ کروں گی آپ اس کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں انڈہ لگائے بغیر کوٹنگ کیے بغیر اور جب آپ نے اس کو کوٹ کرنا ہو تو انڈہ اور بریڈ کرمز کی کوٹنگ کر کے اس کو فرائی کر دیں موسیقی کرسپی چکن کون ریڈی ہے اب میں ان کو سوس کے ساتھ سرف کرتی ہوں موسیقی 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 موسیقی